قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا ایک عجیب و غریب حیوان دابت الارض کہلاتا ہے یہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں کے درمیان دورتا پھرتا رہے گا یہ مومنوں اور کافروں کی تفریق کرے گا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگا جیسے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے اسی طرح ایک دن اس کا خاتمہ ہونا ہے اور وہ دن قیامت کا ہوگا جس کے وقوع پذیر ہونے کی خبر قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے قیامت کی نشانیاں دو اقسام میں تقسیم کی گئی ہیں ایک چھوٹی نشانیاں اور دوسری بڑی نشانیاں دجال کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظاہر ہونا اور یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا یہ سب قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہیں ان نشانیوں میں سے ایک اور بڑی نشانی دابت الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کا ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا یہ اس لیے ہوگا کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے یہ حیوان زمین سے بہت تیزی سے دوڑ کر چلنے والا ہوگا یہ جانور نہ کسی دوسرے جانور کے پیٹ سے پیدا ہوگا اور نہ ہی انڈے سے نکلے گا بلکہ قیامت کی نشانی کے طور پر زمین سے نکلے گا روایتوں کے مطابق یہ جانور مکہ کے کوبہ صفحہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے سر سے مٹی جھارتا ہوا مسجد حرم میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ جائے گا لوگ اسے دیکھ کر بھاگیں گے مگر مومنوں کی ایک جماعت وہی موجود رہے گی اور دابت الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی مانند روشن کر دے گا پھر یہ جانور پوری دنیا میں گھومتے ہوئے شام پہنچے گا اور وہاں ایک زوردار چیخ مارے گا جس سے ہر طرف ہلچل مک جائے گی دابت الارض کے جسم کی بناوٹ کے بارے میں مختلف روایات ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جانور چار پیروں والا ہوگا اور اس کی لمبائی ساٹھ گز ہوگی جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی لیکن پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا اور قیامت کے قریب ہونے کی اطلاع دے گا یہ مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی پیشانیوں پر ایک نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اس وقت مومن اور کافر کا فرق واضح ہو جائے گا اور قیامت کا انکار کرنے والوں کی جہالت اور نادانی ظاہر ہو جائے گی دابت الارض کے نکلنے کے بعد لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو شخص اس وقت کافر ہوگا وہ کفر پر ہی قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی یہ جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا جس کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہو جائے گا یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک آخری تنبیہ ہوگی کہ قیامت قریب ہے اور اب اصلاح کا وقت ختم ہو چکا ہے اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں